پلازا میوزک سینٹر پریزینٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کالیٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سیڈی سبھی طرح کی نات، تقریر، قرار اور استماعات کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سیڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر اردو بزار جامعہ مسجد دہلی چھے کہ اس میں ایک میں ایسے آ جائے گا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ مشکل بیٹھیں آسانی سے آئے گا ستارے، سیارے، سورج، چاند پھر پہلا آسمان اس کے فرشتے دوسرا آسمان اس کے فرشتے تیسرا آسمان اس کے فرشتے چوتھا آسمان اس کے فرشتے پانچوں آسمان اس کے فرشتے چھتا آسمان اس کے فرشتے ساتوں آسمان ساتے میں آسمان کی جنت جنت کی ہوریں جنت کی نہریں جنت کے غلمان جنت کے داغات جنت کے حور و قسور ایک پلڑے میں پھر جبرائیل اُوہین پلڑے میں میکائل اسی پلڑے میں اسرائیل اسی پلڑے میں اسرافیل اسی پلڑے میں ارش لوہ قلم کرسی اور جہنم اپنے انگاروں کے ساتھ زنجیروں اور پتھروں کے ساتھ اور کھالتے پانیوں کے ساتھ ساری کائنات اسی پلڑے میں اور ایک لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں جل اللہ کا حبیب کہتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کو حضا میں اٹھا دیکھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے تذکر زندہ کرنا تصوی پڑھنا نہیں ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا یہ کام کرنے کے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں بھئی کیوں جو ماں کیا ہے تخریر سنانے نہیں اور بھئی یہ کام کرنے ہیں جو ہم سب نے مل کر کرنے ہیں اور اپنے اخلاق نبوت والے بنانے ہیں آج ہمارے اخلاق انتقامی ہیں نبوت والے نہیں ہیں انتقامی اخلاق ہیں اور نبوت کے اخلاق ہیں سلمن قطعک جو توڑے اس سے جوڑو آتمن حرمک جو چھینے اس کو عطا کرو عفو عم من ظلمک جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو جو برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کر یا نبوت والے اخلاق امام زین العابدین رحمت اللہ لے کوئی ایک آدمی گالیاں دینے لگا انہوں نے موہ ادھر پھیر لیا وہ ہمارے جیسا کوئی ہوگا پنجابی پتھان اس نے سمجھا اس کو پتہ نہیں کہ اس کو گالیاں دے رہا ہوں وہ سامنے آ کر کے انہوں لگا تمہیں گالیاں دے رہا ہوں مطلب ہے تو بھی تو کوئی غصے میں آ انہوں نے فرمایا میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا وہ پاؤں میں پڑ گیا کہ بے شک نبوت کے خاندان کے یہی اخلاق ہیں یہی اخلاق ہیں تو نبوت والے اخلاق ہیں تَسِلُ مَنْ قَطَعَكُ تَعْتِ مَنْ حَرَمَكُ تَعْفُ عَمْ مَنْ ظَلَمَكُ جو توڑے اس سے جوڑو جو چھینے اس کو دو جو ظلم کر اس کو معاف کرو یہ نبوت والے اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخْفِ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اپنے آپ کو بجھا دو ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو بجھا دو ایمان والوں کے سامنے تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکیوں پہ تَعَوَنْ کرو برائی پہ تعاون نہ کرو اللہ تعالیٰ اخلاق سمجھا رہے ہیں اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَذِيمٍ آپ بڑے اخلاق والے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاق سمجھا رہے ہیں الْقَازِمِينَ الْغِوزِ غُصَّةِكَ پِينَا وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں سے در گزر کرنا يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْدَّرَّا تنگی اور فراخی میں خرش کرنا یہ مومن کے اخلاق ہیں اور کیا اخلاق ہیں يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا زمین پہ وہ مستی سے نہیں چلتے توازو سے چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کوئی ان سے گندی بات کرے جاہلیت کی وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبوت والے اخلاق ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ ہیں ایمان والوں کے اخلاق فَعْفُ وَسْفَهُ مَافْ کرو در گزر کرو یہ ہیں نبوت والے اخلاق قُلْ عَبَادِي لِقُولُ الَّتِي هِيَا أَحْسَن اللہ بول میں اخلاق سمجھا رہا ہے اے بھئی اچھا بول بولا کرو کسی سے سوال کرنا ہو اللہ اس میں اخلاق سمجھا رہا ہے لَا تَسَعَلُوا عَنَا الشَّائِن تُبْدَ لَكُمْ تَسَعُكُمْ ایسے اُلٹے سیدھے سوال نہ کیا کرو جب تم کہیں بیٹھے ہو کوئی اوپر سیاجت اس کے لئے جگہ دے دو سمٹ کر اپنے بھائی کو یگہ دو ریل گاڑیوں میں کیا جماعت بیٹھی ہوئی ہے کہا جی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے ساتھی بیٹھیں پاؤں پھیلا کے اور کھلے ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کے اخلاق ہیں توروں کا کیا حال ہوگا اے بھائی کھل جاؤ تَفَسَّهُ اپنے بھائی کے لئے جگہ نکالو سبحان اللہ حضر وقر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو غالباً حضرت عباس آئے چچا تو آپ ایک نے اپنی یگہ سے ہل گئے حالانکہ جگہ بہت تھی ادھر بھی بہت جگہ ادھر تھی کہ اگر آپ ادھر نہ بھی ہوتے تو وہاں بیٹھ سکتے تھے حضرت عبو بقر نے کہا یا رسول اللہ جگہ تو کافی تھی آپ کیوں ہی لے کہا اکرامن اکرامن جریر ابن عبداللہ تشریف لائے جگہ نہیں تھی تاں پہ اپنی چادر پکڑی اور یوں پھینکی کہ جریر چادر پہ بیٹھ جا انہیں چادر کو تھوما کہ میرے لئے یہی احزاز کافی ہے پھر آپ کو واپس کر دیا عیدی بن حاتم آئے تاں پہنے خود اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا موسیل اسلام سے اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ تو غریب سے ملے تر شروع ہو کر اور مالدار سے ملے کھلے ماتھے سے تو یاد رکھنا میری نظروں سے گر جائے گا آئے ہمارے اخلاق برباد ہو گئے یہ سارا قتل و غارت کیوں ہے کہ انتقامی طبیعت بن گئی نبی والے اخلاق نہیں آپ نے کہا میں زامن ہوں تم اخلاق ٹھیک کرو میں جنت السردوس میں تمہیں گھر لے کر دوں آپ نے کہا لا یومن لا یومن لا یومن ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے ایمان والا نہیں ایمان والا نہیں ایمان والا نہیں کہ جی کون کہ جو اپنے پڑوسی کو تن کرتا ہو پھر ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہماری پڑوسن عورت ہے رات کو تحجد پڑتی ہے